کشمیر کے مسئلے پر خارجہ پالیسی اور آلہ ترین کامیاب خارجہ پالیسی ایک تقریر کا نام ہے بس ایسی تقریر کہ جب اگلے روز اسی جنرل اسم نے ووٹنگ ہوئی تو جو ہمیشہ ہمیں ووٹ دیا کرتے تھے انہوں نے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیا یہ تقریر کا اثر تھا اب آپ مجھے بتائیں کہ جنرل اسمبلی میں جا کر انہوں نے اپنے ہی ملک کے ایٹمی پروگرام کے خلاف فائی آر درد کر آئی ہے اور اس طرح میں پہلے بات کر چکا ہوں وہاں پر جا کر کہتا ہے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کراؤں گا پھر صلح کرانے کیلئے تو آپ کو غیر جانمدان ثابت کرنا ہوگا نہ اپنے آپ کو اور اس کیلئے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ فریقین کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے تو جب آپ محمد ابن سلیمان کے جہاز میں جائیں گے تو آپ کیسے کہیں گے کہ میں جانب دار ہوں اقباب متحدہ کے اجتماع میں جانے کیلئے سعودی فرمان روا کا جہاز استعمال کرنا یہ کیا آپ میسج دے رہے ہیں تو ایران کو کہنا کہ میں صلح کراؤں گا اور جہاز آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیسے آپ کو سالس تسلیم کریں گے ایک غلطی دوسری غلطی یہ کہ آپ ایران کو میسج دے رہے ہیں کہ صلح کی بات میں محمد سلیمان کی طرف سے آپ کو آ کر کہہ رہا ہوں اس کا معنی ہے کہ آپ نے عزت نصر کا خیال نہیں رکھا آپ نے یہ تاثر دیا کہ یہ سعودی عرب کی کمزوری ہے جو انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے طرف یہ تو عقل کی سطح ہے اور پھر وہاں پر جا کر سعودی عرب کو احتمال میں لیے بغیر اوائیسی کے ہوتے ہوئے ملائیشیہ کے صدر مہاتیر اور ترکی کے صدر اردوغان کے ساتھ بیٹھ کر خود فیصلہ کرتا ہے کہ ملائیشیہ میں ہماری ایک اسلامی کانفران سننے چاہیے اب ظاہر ہے کہ اوائیسی کے ہوتے ہوئے کہ جس پہ اثر رسول سعودی حکومت کا ہے آپ ایک بالکل متوازی دوسری ایک کانفرانس بلائیں گے تو سعودی عرب تو ناراض ہوگا نا اب جہاز ان کا استعمال کیا اور اسی کو ناراض بھی کر دیا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اسی جہاز سے آپ واپس آنے کے لیے اڑے تو فضا سے اس نے جہاز واپس کیا اور آپ کو اسے اتارا اور تمہیں پتہ تھا کہ سعودی عرب اس پر ناراض ہوگیا ہے لیکن انہوں نے بالکل خیال ہی نہیں کیا اب سعودی عرب بھی ناراض جب سعودی عرب ناراض ہوگیا اور اسے دھمکی دی کہ آپ نے نہیں جانا وہاں پر اور ہمارے آپ کے تعلقات کی نویت خراب ہو جائے گی فرلے تو بڑے کیے انہوں نے لیکن وہ نہیں مانے اب یہ خالدہ پالیسی کہ کواللنپور پر کانفرنس رکھی ہوئی ہے اور ہماری کمبختی ہے یا کشمیریوں کی کمبختی کہ اس کا ایجنڈہ بھی کشمیر رکھا ہے اور ہمارے کے لیے پر رکھا ہے اور اب ہم اس پر نہیں گئے تو سعودی عرب کو بھی ناراض کیا اور اس کے مقابلے میں ہم نے ملائشیا اور ترکیوں کو بھی ناراض کر دیا اور اس کو کامیاب خالدہ پالیسی کہتے ہیں اور اب جب ترکیوں اور سعودی عرب میں لڑائی ہو گئی تو اپنے دوستوں کو آبت میں لڑا کر ہی بھی ہماری خالدہ پالیسی کامیابی ہے ہماقتوں کا مجموعہ ہے کس طرح یہ سوچتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ایسے لوگوں کے بارے نے آپ بتائیں کہ ملک کو کسی انہیتات کی طرف دیکھ جا رہا ہے نہ دنیا میں ہمارا کوئی دوست دوستوں کو دشمن بنانے کی فادیسی اس ملک کو ہم کہاں لے جا رہا ہے اور پھر ایسی حکومت کے لیے ہم نے دھاندی کرائی یہودی اور امریکی ایجنڈی کی تکمیل کے لیے ہم نے دھاندی کے ذریعے اس کو اقتدار دیا بڑے سوالات پیدا ہو رہے ہیں سیدھی بات ہے ہمیں اس ملک سے اندر یہ ہمارا گھر ہے ہمیں اس گھر کے تحفظ کی بھی فکر ہے ہمیں اس گھر کے استحکام کی بھی فکر ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ صرف ایک ادارہ ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے چاہے وہ ملٹری کے حوالے سے ہو یا سیول کے حوالے سے ہو پس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی محب وطن ہیں میں ان کی حب وطنی پر شک نہیں کر رہا لیکن ہمیں بھی حب وطن سمجھیں صرف سمجھیں نہیں اپنے سے زیادہ سمجھیں لہذا ایسے تمام کام جو سٹیٹ کے نقصان میں پڑھ رہے ہیں ملک کے نقصان میں پڑھ رہے ہیں اس پر ہماری خاموشی کا کیا مانا